اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی حوالے سے سعودی سپرین کورٹ نے مملکت بر میں روایت حلال کمیٹیو کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت چاری کی ہے یاد رہی کہ سعودی عرب میں روایت حلال کا فیصلہ سپرین کورٹ ہی کرتی ہے سابق ویب سائٹ کے مطابق سپرین کورٹ نے عمل کری کلنڈر کے لحاظ سے تیس شبان تیس اپریل جمعیرات کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت کی ہے سپرین کورٹ کے فیصلے کے مطابق جمعیرات کو شبان کی نتیس تاریخ ہوگی کیونکہ نتیس رجب کو چاند نظر نہیں آیا تھا سپرین کورٹ کے فیصلے کے مطابق رجب کا مہینہ تیس دن کا شمار کیا گیا ہے جبکہ سرکاری کام کاج نمٹانے کے لیے مقرر عمل کری کلنڈر کے لحاظ سے رجب کا مہینہ نتیس دن کا تھا جمعیرات کو شبان کی تیس نہیں بلکہ نتیس تاریخ ہوگی سپرین کورٹ نے بیان میں کہا تھا کہ نتیس رجب کو شبان کا چاند ثابت نہیں ہوا لہٰذا رجب کا مہینہ نتیس کی بجائے تیس دن کا شمار کیا جائے گا اسنا مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزڈنسی کے درجمان حانی حیدر نے کہا ہے کہ جنرل پریزڈنسی کے سربراہ علا شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السادیس آئندہ پیر کو مقدس مساجد سے متعلق رمضان المبارک منصوبے کا اعلان کریں گے سابق ویب سائٹ کے مطابق حانی حیدر نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر السادیس پیر کو آن لائن ویڈیو پریس کانفرنس کریں گے جس میں رمضان المبارک سے متعلق تمام انتظامات کا اعلان کیا جائے گا جنرل پریزڈنسی کے ترجمان نے کہا ہے کہ سب لوگ پیر کو آن لائن پریس کانفرنس کا انتظار کریں اس میں رمضان سے متعلق تمام امور کی وضاحت کر دی جائے گی رید ہے دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صرف میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہماری ویڈیوز فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کے اوپر یوٹیوب چینل کا لنک میں مل جائے گا اس کو اوپن کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور نیچے دیئے کہ سیکنڈ چینل کا لنک دیا ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیں اب تلق کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص تو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسسسہ بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالی ان بنگلدیشی سے رنکن یا کسی بھی ملکہ ہو اسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے اس والے رابطہ نہ کریں شکریہ